اللہ سبحانہ تعالی نے کائنا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنائی ہے یہ بھی ہم نے کئی دفعہ سنائے کہ یہ جو کائنات بنی ہے صرف میرے رسول کے لئے بنی ہے صرف میرے سرکار کے لئے بنی ہے یہ بھی بات آتی ہے چلیے خوران کی آیت سے ہم اس کا جواب دیتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا it is اللہ who has created seven heavens and the earth and like thereof اور بھی آسمان اوپر جو ہم نہیں جانتے his command descents between them یعنی جتنے بھی آسمان اور زمین کے بیش میں اللہ سبحانہ تعالی کا ہی حکم چلنا ہے یہ مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالی ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو بنانے کا آگے اللہ سبحانہ تعالی حافظ فرماتے ہیں that you may know that اللہ has power of all things کہ تم کو معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ملکیت ہے یہ کائناک اور اللہ سبحانہ تعالی پوری ملکیت پر اپنی خدرت رکھتا ہے and that اللہ surrounds all things in his knowledge کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کو ہر چیز کا تعلیم ہے ہر چیز کا علم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی العلیم ہے کوئی ایسی آیت کوئی ایسی حدیث کوئی ایسی تعلیم نہ صحابہ میں نہ تابعی میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایسی کوئی ہم کو دلیم نہیں ملتی جہاں پر کہا گیا کہ اللہ نے اس کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے ایسا کہیں پر نہیں اس آیت میں کہا گیا اللہ نے سات آسمان اور زمین کو اس لیے بنایا کہ یہ پوری ملکیت میں صرف اور صرف کس کی حکم چلے اللہ سبحانہ تعالی اللہ علیہ